اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اپنے فیورٹ چینل امیزنگ فیکٹس کو تو چلیے دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب فیکٹ نمبر ون دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا ملک بھی موجود ہے جسے دنیا کا سب سے خوشکوار ترین ملک یعنی کہ ہیپیس کنٹری کے نام سے جانا جاتا ہے اس ملک کا نام فن لینڈ ہے 2019 کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا کا سب سے خوشکوار ترین ملک یعنی کہ دنیا کی سب سے ہیپیس کنٹری کا نام فن لینڈ ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ اسٹریلیا کو کس نام سے جانا جاتا تھا تو دوستو انیسوی سادی سے پہلے اسٹریلیا کو نیو ہارلینڈ کے نام سے جانا جاتا تھا لیکن انیسوی سادی میں نیو ہارلینڈ کا نام تبدیل کار کے اسٹریلیا رکھ دیا گیا تھا دوستو یہ تو یقینا ہم سب جانتے ہیں کہ سموکنگ یعنی کہ تمباکو نوشی ہماری صحت کے لیے کتنی زیادہ نقصاندیں ثابت ہوتی ہے دنیا میں ہر سال لاکھوں کی تداد میں لوگ سموکنگ کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں تمباکو نوشی کرنے والے افراد میں سے کافی زیادہ لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ تمباکو نوشی سے اپنے آپ کو دور کر لیں لیکن کافی زیادہ لوگ اس میں ناکام ہی ہوتے ہیں اسی طرح کی ایک رپورٹ 2017 میں سامنے آئی تھی اس رپورٹ کے مطابق یہ بتایا گیا تھا کہ 2016 میں 60% سے زیادہ سموکرز نے سموکنگ کو چھوڑنے کی ناکام کوشش کی تھی فیکٹ نمبر 4 جب بھی آپ کسی شخص سے ملتے ہیں تو آپ اس شخص کے بارے میں کافی زیادہ تاثرات اپنے دماغ میں پیدا کر لیتے ہیں لیکن دوستو کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ ان تاثرات کو کتنے وقت میں دوسرے شخص کے بارے میں سوچ لیتے ہیں تو دوستو جب بھی آپ کسی شخص سے ملتے ہیں یا کوئی شخص آپ سے ملتا ہے تو وہ شخص آپ کے بارے میں یہ ایک سیکنڈ کے دس میں حصے سے پہلے ہی آپ کے بارے میں تاثرات تیار کر لیتا ہے فیکٹ نمبر 5 دنیا میں موجود ہر شخص کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ زیادہ پیسے کمائے اور عرب پتی بنے لیکن 2008 کے نفسیات کے ایک مطالعے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ عرب پتی ہوتے ہیں یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی دولت حاصل کی ہے ان سے وہ لوگ کہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں جن کی وراثت میں یہ دولت آتی ہے اس فیکٹ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا فیکٹ نمبر 6 میک ڈونالڈز کے بارے میں تو یقیناً آپ جانتے ہوں گے اور کافی بار آپ میک ڈونالڈز پر بھی ضرور گئے ہوں گے میک ڈونالڈز کی پاسپورٹ برانچز پوری دنیا میں مشہور ہیں لیکن یہ بات جان کر آپ کو ضرور حیرت ہوگی کہ میک ڈونالڈز صرف امریکی ریسٹورانٹس کے لیے ہر سال دو ارب انڈے خریدتے ہیں یعنی کہ میک ڈونالڈز کی وہ برانچز جو امریکہ میں موجود ہیں ان تمام برانچز کے لیے ہر سال دو ارب انڈے خریدے جاتے ہیں فیکٹ نمبر 7 آج کل تو یوٹیوب ہر شخص استعمال کرتا ہے اور یقیناً آپ بھی ہماری ویڈیوز یوٹیوب پر ہی دیکھتے ہیں لیکن کیا آپ کے کبھی ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ روزانہ یوٹیوب پر کتنے گھنٹے ویڈیو دیکھی جاتی ہے یوٹیوب پر روزانہ ایک کھرب گھنٹے ویڈیو دیکھی جاتی ہیں صرف ایک دن میں جی دوستو آپ نے ٹھیک سنا یوٹیوب پر صرف ایک دن میں یعنی کہ 24 آورز میں ایک کھرب گھنٹے ویڈیو دیکھی جاتی ہیں فیکٹ نمبر 8 چاکلیٹ کھانا تو کس شخص کو پسند نہیں ہوگا یقیناً ہم میں سے کافی سارے لوگ چاکلیٹ کو تو پسند کرتے ہیں لیکن ایک تحقیق کے مطابق یہ باتا چلا ہے کہ جو لوگ ڈارک چاکلیٹ کھاتے ہیں ان میں افسردگی کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں فیکٹ نمبر 9 فریسپی تو یقیناً ہم میں سے کافی سارے لوگوں نے کھیلی تو ہوگی لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ فریسپی کو اجاد کرنے والے شخص کون تھا تو دوستو فریسپی کو اجاد کرنے والے شخص کا نام وانٹر فیڈرک ماریسن تھا اس شخص نے 1948 میں فریسپی کو اجاد کیا تھا جسے اصل میں پلوٹو پلیٹر کہا جاتا ہے 2010 میں جب 9 سال کی عمر میں جب فیڈرک ماریسن کی موت ہوئی تھی تو ان کے اہل خانہ نے ان کی راق کو فریسپی میں تبدیل کر دیا تھا فیکٹ نمبر 10 جب بھی کوئی نئی موویز آتی ہے تو اس موویز کے آنے سے پہلے ٹریلر کو بتایا جاتا ہے اس ٹریلر میں آنے والی موویز کے کچھ اہم سینز دکھائے جاتے ہیں لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ موویز کے ٹریلر کو کس چیز کے لیے بنایا گیا تھا تو دوستو مووی کے ٹریلر اصل میں فلم کے بعد دکھائے گئے تھے اسی وجہ سے انہیں ٹریلر کہا جاتا ہے لیکن مووی کے بعد ٹریلر کو دکھائے جانے میں مسئلہ یہ تھا کہ لوگ فلم دیکھنے کے بعد ٹریلر کو دیکھنے کے لیے رکتے ہی نہیں تھے لہٰذا اب ٹریلر کو موویز سے پہلے دکھایا جاتا ہے فیکٹ نمبر 11 پہلے پہلے یہ بات بہت زیادہ عام ہوئی تھی کہ سیلفی لینے سے کافی زیادہ امواد ہوتی ہیں لوگ سیلفی لینے کے جنون میں اپنی جان کھو بیٹھتے ہیں اسی بات کو مدد نظر رکھتے ہوئے 2017 میں ایک ریپورٹ شائع ہوئی اس ریپورٹ کے مطابق 2017 میں شارک کے حملوں کی بجائے سیلفی لینے سے ہونے والے زخموں سے زیادہ افراد علاق ہوئے تھے 2017 میں شارک کے حملوں کی وجہ سے صرف پانچ امواد ہی ہوئی تھی جو ایوریج ایک سال میں کم ہے شارک کے باعث ہونے والی امواد کی مقدار صرف چھے ہیں لیکن 2017 میں دنیا بھار میں سیلفی لینے سے پہنتیس امواد ہوئی تھی جو کہ شارک کے مقابلے ہونے والی ڈیٹھ سے بہت زیادہ ہیں فیکٹ نمبر 12 یقیناً لائن یعنی کہ شیر کو جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ شیر سے پانچ میل دور کھڑے ہوں تو شیر کی گریدار آواز آپ کو پانچ میل دور بھی سنائی دے گی فیکٹ نمبر 13 دنیا میں ایک ایسا ملک بھی موجود ہے جس کا نام ایک عورت کے نام پر رکھا گیا ہے اس ملک کا نام سینٹ لوسیا ہے سینٹ لوسیا دنیا کا وحد ملک ہے جس کا نام عورت کے نام پر رکھا گیا ہے اس ملک کو ایک جہاز کی تباہ ہونے کے بعد دریافت کیا گیا تھا اس جزیرے کو جب دریافت کیا گیا تھا اس وقت سینٹ لوس کے تیوار کا دن تھا لہٰذا انہوں نے اس کا نام سینٹ لوسیا رکھ دیا تھا فیکٹ نمبر 14 یوگانڈا کنٹری کے بارے میں تو یقین ان آپ سب ضرور جانتے ہوں گے لیکن آپ یہ ضرور نہیں جانتے ہوں گے کہ یوگانڈا میں عبادی کا 48% حصہ 15 سال سے کم عمر افراد کا ہے یعنی کہ یوگانڈا میں موجود تقریباً آدھی عبادی 15 سال کی عمر کی ہے فیکٹ نمبر 15 دوستو اگر میں آپ سے کہوں کہ دنیا میں ایک ایسا ملک بھی موجود ہے جہاں پر فیس بک انسٹرگرام ٹویٹر یہ سب بین ہیں تو شاید آپ میری بات کے یقین نہیں کریں گے لیکن دوستو یہ سچ ہے حقیقت میں ایسا بھی ایک ملک موجود ہے جہاں پر یہ ساری چیزیں بینڈ ہیں اس ملک کا نام چائنہ ہے چائنہ وہ واحد ملک ہے جہاں پر فیس بک ٹویٹر ورڈ سائپ ان ساری چیزوں پر پابندی ہے اور وہاں پر یہ ساری چیزیں استعمال کرنا غیر قانونی ہے اور یہ ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ میجر ویب سائٹس جس میں ٹمبلر اٹمنٹریس بھی موجود ہے ان سب پر بھی پابندی ہے اور یہ ساری چیزیں چائنہ میں بینڈ ہیں امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل امیزنگ فیٹس کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جلدی ہمارے اس چینل امیزنگ فیٹس کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ ہی موجود بیل آئیکن پر ضرور پیس کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ